ٹریکٹ کی دنیا کا سب سے بڑا مقابلہ آج ہوگا ٹریکٹ ورلڈ کپ میں پاک بھارت ٹاکرا تیار احمد آباد سٹیڈیم میں سجے گا ابتدائی میچز میں فتوحات کے بعد دونوں ٹیموں کا مورال بلند میچ سے قبل میوزیکل تقریب کے لیے رہرسل کی گئی ٹریکٹ مقابلہ ڈیڑھ بجے شروع ہوگا شائقین میچ کے لیے پر جوش قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم کا بھارت کے خلاف جیت کا آزم کہتے ہیں کہ ورلڈ کپ میں اچھی پرفارمنس نہیں دے سکا کوشش ہے کہ کم سے کم غلطیاں کروں نہ ہی ایک میچ کی وجہ سے کپتانی ملی تھی اور نہ ہی جائے گی انڈر لائٹس بیٹنگ آسان ہوگی غلطیاں نہیں دہراؤں گا بھارت کے خلاف ٹاوس بہت اہم ہوگا ادھر چیئرمن پی سی بی منیجمنٹ کمیٹی زکا اشرف کی قومی ٹیم سے ملاقات کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھایا دونوں ٹیموں کے کھلاڑی پور جوش فاس بولر حسن علی کا کہنا ہے کہ میچ میں اصل دباؤ بھارت پر ہوگا وہ اپنے ہوم گراؤنڈ پر اپنے شائقین کے سامنے کھیل رہی ہے ہم بھارت کو ورلڈ کپ میں ہرا کر خود پر لگا داغ مٹانا چاہتے ہیں ورات کولی بولے کہ میچ کے لیے ذہنی اور فیزیکل تیار ہیں پاکستان سے مقابلہ ہر بار ایک مختلف چیلنج ہوتا ہے پانڈیا نے کہا کہ جب میدان میں اتریں گے تو ایک الگ ہی ماحول ہوگا شاہین افریدی نے کہا کہ مزا اسی میں آتا ہے کہ کسی ٹیم کو اس کے گھر پر ہرائے جائے پورا پاکستان مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں مظلوم فلسطینیوں کے لیے مظاہرے ریلیاں نکالی گئیں لاہور میں سب سے بڑی ریلی جماعت اسلامی نے نکالی امیر جماعت اسلامی سے راج الحق نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عالم اسلام کے حکمران بتائیں اسرائیل کے محافظ ہیں یا اسلام کے پشاور میں جی ایو آئی نے ریلی نکالی فضل الرحمان نے نماز جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا عرب سرزمین پر اسلائیل ناسور بن چکا ہے نماز جمعہ کے اجتماعات میں مظلوم فلسطینیوں کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں امام کعبہ نے نماز جمعہ کے خطبے کے دوران فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کروائی خطبے کے دوران فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کا ذکر کرتے ہوئے امام کعبہ کی ہچکی بند گئی ہزاروں نمازیوں نے بھی بیت اللہ میں نماز جمعہ کے دوران فلسطین کے لیے خصوصی دعا کی غیر قانونی مقیم افراد کو واپس بھیجا جا رہا ہے خیال رکھ رہے ہیں کہ قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو پریشانی نہ ہو قلعدم ٹی ٹی پی سے کسی صورت مزاقرات نہیں ہوں گے نگران وزیر آزم انوار الحق کاکڑ کا پشاور میں اجلاس سے خطاب بولے کہ سمنگلنگ اور کرپشن کو برداشت نہیں کیا جائے گا حکومتی اقدامات سے امریکی ڈالر کی قیمت کم ہوئی سمنگلنگ اور زخیرہ اندوزی روکنے کے لیے فوج کی مدد لائک تحسین ہے وزیر آزم کی خیبر پکونخواہ کو مالی اور دیگر مسائل حل کروانے کی یقین دہانی رما سال تیز دھماکے ہوئے تیرہ میں افغان حملہ آور ملوث تھے وزیر اطلاع بلوچستان جان اچک زئی کہتے ہیں پوری طاقت کے ساتھ ریاست کی رٹ کو قائم کریں گے جو ریاست کے سامنے کھڑا ہوگا اسے کچل دیا جائے گا غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو واپس چلے جانا چاہیے مزید کہا کہ جس دن سے آرمی چیف نے اسپنگلس کو لگام ڈالی ہے اس دن سے ڈالر سستا ہو رہا ہے نواز شریف کے دور میں ملک تیزی سے ترقی کر رہا تھا دہشت گردی کو ختم کیا گیا تھا سابق وزیر آزم شہباز شریف کا شیخ اپورا میں جلسے سے خطاب مولے کے دن رات ایک کر کے بیس بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا گیا نواز شریف ایک بار پھر پاکستان کی ترقی کے لیے واپس آ رہا ہے ہماری حکومت نے سیاست قربان کر کے ریاست بچائی میری جان چلی جاتی تو پرواہ نہیں تھی مگر مقصد ریاست کو بچانا تھا نواز شریف اقتدار میں آئے تو کاروبار بھی چلیں گے پاکستان ترقی بھی کرے گا فلسطینیوں اور کشمیریوں کو ان کا حق دیا جائے نواز شریف وزیر آزم تھا عوام کو آٹھا گھی چینی سب سستہ ملتا تھا غریبوں کا ساتھی غریبوں کی مدد کرنے واپس آ رہا ہے عوام کی مہنگائی سے جان چھڑانا نواز شریف کا ایجنڈا ہے مریم نواز کا لاہور میں یونین کاؤنسل کے نمائندوں اور سانگڑ کے جلسے سے ویڈیو لنک خطاب کہا کہ مہنگائی سے نجات دلانے میں نواز شریف کے سب نا اہل ثابت ہوئے تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت نہ ملی تو کسی دوسری جماعت کو بھی نہیں ملے گی لاہور ہائی کورٹ نے واضح کر دیا لیبرٹی چوک جلسے کی اجازت سے متعلق درخواست پر سمات عدالت نے رباقز دیئے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے اب حکومت کسی دوسری جماعت کو بھی لیبرٹی چوک پر جلسے کی اجازت نہیں دے گی لاہور ہائی کورٹ کی درخواست گزار کو کسی دوسری جگہ جلسے کے لیے درخواست دینے کی ہدایت عدالت کا ڈیپٹی کمیشنر لاہور کو دو دن میں درخواست پر فیصلے کا حکم دوسری جانے مسلم لیگ نون نے 21 اکتوبر کو مینارے پاکستان میں جلسے کے لیے باقاعدہ درخواست دے دی 15 اکتوبر سے 21 اکتوبر تک انتظامات اور جلسے کی اجازت مانگی گئی پرویز الہی نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے فیصلے کو خوش آئند قرار دے دیا کہا کہ نواز شریف اور جانگیر ترین سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تو رہ گئے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ نواز شریف کیا بیانیاں بناتے ہیں کمرہ عدالت میں غیر عسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کے بغیر انتخابات کوئی قبول نہیں کرے گا پرویز الہی کا جیل میں سہولیات کے فقدان کا بھی شکوا کہا کہ جیل والا کھانا دیا جا رہا ہے جس سے کل سے پیٹ خراب ہے جج صاحب نے اڈیالا میں چیئرمن پی ٹی آئی کے سیل کا دورہ کیا میرے سیل میں نہیں آئے مہنگائی میں اضافے کا سلسلہ تھم نہ سکا رواہ ہفتے بیس سترہ اشیاء ضروریہ مزید مہنگی ہو گئیں ادارہ شماریات کے مطابق ہفتہ بار مہنگائی کی شرعہ میں صفر اشاریہ تیس فیصد کا اضافہ ہوا سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرعہ آٹیس آشاریہ اٹھائیس فیصد کی صدح پر پہنچ گئی ٹیماتر لحسن آلو فیاس کی قیمتیں مزید بڑھ گئیں چھوٹا اور بڑا گوشت بھی غریب کی پہنچ سے مزید دور چلا گیا شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے باعث دو وقت کی روٹی کمانا بھی مشکل ہو گیا پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا امکان عالمی منڈیوں میں خام تیل کی قیمت کم روپے کی قدر بھی مستحق کم سولہ اکتوبر سے پیٹرول اور ڈیزل اٹھائیس روپے سستہ ہونے کا امکان آئل انڈسٹری نے قیمتوں میں متعلق ورکنگ جاری کر دی پیٹرول اٹھائیس روپے فی لیٹر اور ہائی سپیڈ ڈیزل بیس روپے سستہ ہو سکتا ہے گزشتہ نو ماہ میں ڈیزل ایک سو چودہ روپے فی لیٹر میں امپورٹ کیا گیا دو اکتوبر سے اب تک درامت ستاسی ڈالر فی بیرل میں ہوئی پیٹرول کی ایم ایکس ریفائنری قیمت دو سو سولہ اور ڈیزل کی دو سو اکیس روپے فی لیٹر ہے اوگرا حتمی سمری آج حکومت کو بھیجوائے گا پنجاب بھر میں اساتذہ کا احتجات جاری آج بھی سکولوں کو تالے لگانے کا اعلان لاہور ملتان فیصل آباد سمیت پنجاب کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں ٹیچرز پھر سڑکوں پر نکلے پنڈی بھٹیاں کے مقام پر لاہور اسلام آباد موٹروے کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا پینشن اصلاحات اور سکولوں کی نجھکاری کا منصوبہ فوری واپس لینے کا مطالبہ ادھر جوڈیشل میجسٹریٹ کا سیول سیکیٹیریٹ لاہور کے باہر سے گرفتارہ سادزہ کو رہا کرنے کا حکم عدالت نے مقدمے سے ڈسچارج کر دیا پنجاب حکومت نے ایک سو تین رہنماؤں کی تیس دن کے لیے نظر بندی کا حکم جاری کیا تھا کینٹونمنٹ بورڈ کا پروفیشنل ٹیکسز غیر آئینی قرار سپریم کورٹ کار ٹیکس وصول ٹیکس واپس کرنے کا حکم چیف جسٹس کازی فائزیسہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا کینٹونمنٹ بورڈ کراچی کی اپیل خارج چیف جسٹس نے قرار دیا کہ کینٹونمنٹ کی جگہ فوج کو خاص مفصد کے لیے دی گئی شاپنگ مال کیوں بن رہے ہیں کینٹونمنٹ میں کمرشل سرگرمیاں ختم کیوں نہیں ہوتی ادارے اپنی اصل حد میں آ رہے ہیں توقع ہے کہ ادارے بھی ایسا ہی کریں گے نیب میں آرمی کے چار عالی افسران عہدو پر تائینات وزیر اعظم کی منظوری کے بعد نوٹیفکیشن جاری برگیڈیر خالد برگیڈیر اٹائیڈ خالد ڈائریکٹر لیپٹین کرنل ندیم مزفر ایڈیشنل ڈائریکٹر نیب مقرر جبکہ میجر ولید خالد اور میجر قیس کامران سید کو ڈیپٹی ڈائریکٹر نیب تائینات کر دیا گیا سرد ہمائے ملک میں داخل ہو گئیں موسم نے انگڑائی لے لی اٹک اور آزاد کشمیر اور مری میں مصلہ دھار بارش لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں موسم سرد آج اسلام آباد سمیت ملک کے کئی شہروں میں بارش کا امکان ہے میکمہ موسمیات کے مطابق مصلہ دھار بارشوں اور آندھی کا سلسلہ سترہ اکتوبر تک جاری رہنے کا امکان ہے موسیقی